السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مزرگ ہو ایک چیز مجھے اور بھی دیکھنے کے لیے مہی وہاں میں نے بھیک مانگنے والے فقیر لوگ جیسے ہمارے یہاں پہ ابھی آج کل حال یہ ہو چکا ہے آپ کہیں پہ گاڑی میں جا رہے ہیں جیسی آپ کسی سیگنل پر پہنچتے ہیں تو آپ کے گاڑی کے دونوں سائٹ سے مانگنے والے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کہیں مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آج کل یہ حال ہو چکا ہے کہ ہر مسجد کے سامنے پانچ پانچ اور دس دس مانگنے والے ہوتے ہیں آپ کسی ریسٹورنٹ کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ میں لنچ یا ڈینر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی ریسٹورنٹ ایسا نہیں ملے گا جس کے گیٹ کے باہر ایک دو مانگنے والے نا گشت کرتے ہو ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ پہ بھیگ مانگنے والے کیوں ہیں اور وہاں میں نے پورے ملک کے اندر ایک بھی بھیگ مانگنے والا نہیں دیکھا نہ کسی مسجد کے سامنے نہ کسی ریسٹورنٹ کے سامنے نہ کسی سگنل کے اوپر اور نہ ہی اور کسی جگہ ایک آدمی مجھے نظر آیا لیکن وہ بھیگ نہیں مانگ رہا تھا ایک دم پھٹے پوریانے حال کے اندر ایک جگہ پہ اس کا ڈیرہ ڈالا ہوا تھا اور وہاں پہ ہی اس کی ماشاءاللہ بیٹھک وغیرہ تھی اور وہی پہ وہ فٹپات کے اوپر ایک جگہ ایک بند دکان پڑی ہوئی تھی بازو میں اس کا تھیلہ وغیرہ اس کا سامن وہی پہ ٹیک لگا کے وہ بیٹھا کرتا تھا اب ایک چلی ہم لوگوں کا جو ٹور تھا ہم لوگ اوفیشل ورک کے سلسلے میں گئے تھے تو ہم لوگ روزانہ اس راستے سے جب گزرتے تھے تو میرے ساتھ میں اور بھی میرے ایک دو غیر مسلم دوست تھے ہم لوگ جب بھی جاتے وہاں سے تو ہم لوگ اس کو دیکھتے لیکن اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے اگر ہمارا اس سے کبھی آئی کانٹیکٹ ہوتا تو وہ ایسا اشارہ کرتا ایک انگلی کا ایسا اشارہ کرتا تو میرے دوست نے ایک دن کہا بلے یار آپ ان روزانہ آرے جا رہے یہاں سے یہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ کھانے کے لیے تو نہیں مانگتا ہے اب ہم لوگ ایک دن گزرنے لگے تو ہم نے پہلے ہی تیہ کرے کہ وہ جو مانگنے والا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے اس کی ضرورت کو ہم آج پورا کر دیں گے تو میرے غیر مسلم دوست نے اس سے پوچھا کیونکہ وہاں پہ ہندی تو آتی نہیں لوگوں کو انگلیش میں اس سے سوال کیا what you need بول کے تم کیا چاہتے ہو تو اس نے انگلی سے ایسا اشارہ کیا ایک بول کے تو میں نے اس سے پوچھا انگلیش کے اندر میں بولا do you need any foods any cold drinks anything else تو اس نے کہا yeah I need one beer can بولے میرے کو بیئر کا ایک can چاہیے ہم نے کہا بھائی تیرے کو کھانا چاہیے تو بول cold drinks بولے کھانے کی ضرورت نہیں ہے I don't need any foods because some people they are providing me foods and another things کچھ لوگ ہیں جو شام کے وقت میں یہاں پہ کھانا باٹھتے ہیں کھانا تقسیم کرتے ہیں میں نے وہ بھی وہاں پہ غور کیا ہوں observe کیا ہوں کہ ماشاءاللہ وہاں پر دیکھو لوگ بھیگ مانگنے والا تو کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی لوگوں میں ہمدردی کتنی ہیں مسجد میں آپ مغرب کی نماز کے لیے چلے گئے اب نماز پڑھ کے جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے اندر گیٹ کے اوپر کچھ لوگ ایسے باکس لے کر کھڑے ہوئے ہیں لنچ کے ایسے اس میں فود رکھا ہوا ہے اور وہ ہر مسجد سے نکلنے والے کو دے رہے ہیں اگر آپ نہیں لے رہے ہیں تو بھی وہ زبردستی دیں گے اس کے ساتھ میں ایک کول بھینگ دیں گے میں نے تقریباً جب وہ پر دیکھا اور یہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہمارے انڈیا سے گئے ہوئے کچھ غیر مسلم ٹرسٹ والوں کو بھی دیکھا میں نے کیونکہ سورش شکل سے سمجھ میں آتا ہے وہ لوگ گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں روڑ سے اور جس کے اندر پورے فود کے باکس رکھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے وہاں وہ چیز دیکھنے نہیں ملی مگر پھر بھی کچھ جگوں پر ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو رات کے وقت میں فٹ پات کے اوپر سوئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان کو فود لے جا کر دے رہے ہیں تم مانگو مت ہم تم کو بیٹھی جگہ پہ لا کر دیں گے پانی کی بوٹل دیں گے کولڈ رینک دیں گے یہ اس طریقے سے ان کو دینے والے تو وہاں پر اور مسجدوں میں ایک سسٹم یہ بھی میں نے دیکھا آنے والوں کے استقبال کے لیے ہر ہر مسجد کے اندر بہترین ریفریجریٹر ایسا لگا ہوا ہے اور اس ریفریجریٹر کے اندر اگر پانی کی بوٹل سے نیچے کولڈ رین سے اگر آپ مسجد میں عبادت کے لیے آئے ہیں آپ کی ضرورت کے لیے آپ جو چاہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ایسا نہیں ہمارے انڈیا کے جیسا ہمارے یہاں پہ مسجدوں کے اندر اگر آپ کو پینے کے پانی کا مگ بھی رکھنا ہے تو اس کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے وہ بھی زنجیر سے کہ وہ پانچ روپیے کا مگ جو ہے وہ بھی کئی توڑ کر اکھاڑ کرنا لے کر جائے اور لوگ کرتے بھی ہیں ہمارے یہاں پہ بیت الخلا کے اندر بھی جو مسجدوں میں مگ ہوتے ہیں بعض جگہ ان کو بھی باندھ کے رکھنا پڑتا ہے لوگ اسے بھی لے کر جاتے ہیں چونکہ ہم لوگوں میں اتنی کیپیسیٹی بھی نہیں ہے برداشت کرنے کی اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اس لیے ہمارے مسجدوں کا یہ حال ہے آپ مسجد کے بیت الخلا میں جائیے تھوک تھوک کر یعنی گھٹکے کھا کر جو تھوک تھوک کر لوگوں نے پورے دروازوں کا ڈیزائن چینج کر دیا بعض جگہ دروازے سڑا دیئے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پر ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں کہ مسجد کا بیت الخلا ہے اس میں ہم جا رہے ہیں تو اس کو صاف رکھنا چاہیے پانی ڈالنا چاہیے گھٹکے کھا کے نہیں تھوکنا چاہیے سیگریٹ پی کر نہیں وہاں پر رکھنا چاہیے جو تہارت کے لیے مٹی کے ڈھیلے لے کر جاتے ہیں اسے وہاں پر نہیں پھیکنا چاہیے یہ باتیں معلوم ہی نہیں ہیں اس کے لیے ہمارے یہاں مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر پانی پینے کوئی جگہ ہے تو وہاں بھی گلاس کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی لے کر نہ جائے اور آپ نماز پڑ کے لیے اگر نکل رہے ہیں تو آپ کو فوڈ کا پیک دیا جا رہا ہے جس کے اندر پورا باکس ہے لنچ کا پورا فوڈ اس کے اندر گرم گرم آپ کے لیے آپ کو سرو کیا جا رہا ہے آپ کا اکرام ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ وہاں آنے والوں میں وہ صفات بھی ہوتی ہے ان چیزوں کو برداشت کرنے کی مانگنے والوں کو بھی اسی طریقے سے پروائٹ کیا جا رہا ہے تو ہم نے دیکھے وہ جو بیگر تھا بیٹھا ہوا تو وہ میرے ساتھ جو غیر مسلم تھا اس نے اس سے پھر پوچھا میں وہ اس نے پوچھا you are from which country اس نے بولا I am Malaysian but my mother was from India بولے میری ماں انڈیا سے تھی میں تو یہیں پہ پیدا ہوا ہوں تو میں نے وہ میری طرف میرا دوست دیکھنے لگا تو میں نے اس سے کہا میں بولا کیا کریں گے ہم ہر جگہ موجود ہے کہاں ہے ایسی کونسی جگہ ہے میں بولا ہم انڈیانز no problem اس کے بعد پھر میرے دوست نے کہا بولے بھائی تجھے چاہیے کیا ہم نے جب اس سے پوچھا میں بتایا آپ کو اس نے کہا مجھے کول رنگ نہیں چاہیے مجھے فوڈ نہیں چاہیے مجھے بولے بیئر کا کین چاہیے ہم نے کہا بھائی وہ ہم تیرے کو نہیں دے سکتے اس کے بعد اس کے پاس میں سگریٹ کی ایک عالی قسم کی ڈب بھی رکھی ہوئی تھی اور وہ نکال کے پھر پینے لگا اور بازو میں مانٹین ڈیو کی آدھا لیٹر کی بوٹل بھی رکھی ہوئی تھی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں مانگنے والے ہم کو کئی نظر نہیں آئے اور جو دکھا بھی تو وہ ایسا مانگنے والا اس کو بیئر کا کین چاہیے اس کو روٹی نہیں چاہیے اس کو دوسری کوئی چیز نہیں چاہیے یہ چیزیں کیوں قابو میں آتی ہے دیکھو میں بار بار جو بتاتا ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہے ہمارے اپنے ملک ہندوستان کو نیچے گرانا آئے اپنے لوگوں کو نیچے گرانا آئے چلی درد ہوتا ہے درد ہوتا ہے کہ ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہو کر ستر سال ہو چکے ہیں انگریزوں کے زمانے میں اتنی بدحالی اتنا برا حال نہیں تھا ہمارے لیڈروں نے جو لیڈر پہلے چائے بیچتے تھے آج جب وہ لیڈر شپ میں آ گئے وہ تو چینج ہو گئے ان کے لیے پرائیویٹ جیٹ کا انتظام ہو گیا ان کے لیے جو ہے پندرہ پندرہ لاکھ روپیے کے سوٹ سیلائے جانے لگے جو ہمارے یہاں پہ لیڈر شپ میں آنے سے پہلے کھیتوں میں حل چلاتے تھے ان کے بچے بومبے میں ڈھائی ڈائی تین تین سو کروڑ روپیوں کے فلیٹ لے رہے ہیں وکانات خرید رہے ہیں جو لوگ پولیٹکس کے اندر آنے سے پہلے محنت کیا کرتے تھے مزدوری کیا کرتے تھے آج ان کے جہاز چل رہے ہیں ممبئی کے اندر جو لوگ جن کا کوئی استیت وہ نہیں تھا پولیٹکس میں آنے کے بعد تو ہمارے یہاں وکاس کس کا ہوا ڈیولپمنٹ کس کا ہوا لیڈرز کا راجکارنی لوگوں کا پولیٹیشینز کا تمہارا میرا کیا ہوا ہم تم آج بھی بھیگ مانگ رہے ہیں ہم تم آج بھی مزدوری کر رہے ہیں ہم تم آج بھی محنت کر رہے ہیں تو اس لیے درد ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو حال ہے وہ ہمارے پولیٹیشینز کی وجہ سے ہے کہ ان کی ترقی ہو گئی میرا تمہارا کیا ہے ان کے پاس اپنی سپریٹ گاڑی ان کے بیوی کی سپریٹ گاڑی ان کے بچوں کی سپریٹ گاڑیاں اور تمہارے آج بھی مہامندر کی بس کو ایسا لٹک کے سفر کر رہے ہیں یہ تمہاری میری ریالیٹی ہے اس لیے درد ہوتا ہے کہ وہاں کے لیڈرز نے بھاشن بازی نہیں کی ٹھوکم تھاک نہیں کیا بیان بازی نہیں کی اپنے لوگوں کو اور اپنے ملکوں کو اس طریقے سے انہوں نے ڈیولپ کیا کہ ہمارے یہاں پہ کوئی بھیک مانگنے والا اور غریب نہ رہے یہ بنایا انہوں نے وہاں کی لیڈرشپ انہوں نے ایسی کی ورنہ تاریخ دیکھو آپ اٹھا کر کہ ملیشیا جو ڈیولپمنٹ ہے 1980 سے پہلے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھا بلکہ وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے ربر کے جنگل تھے بڑے بڑے ناریل کے جنگل تھے ہمارے انڈیان جو ہے بہت سارے وہاں پہ ناریل توڑنے اور ربر کے جنگلوں میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے یہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پچھلے 35 سے 40 سالوں کے درمیان کا ہے اور ہم کو آزاد ہو کر 70 سال ہو چکے ہیں انگریزوں کے زمانے میں کسی آدمی کو اپنے بیوی کی ناش کاندھے پہ لے کر نہیں چلنا پڑا تھا آج ہمارے یہاں پہ دینہ مانجھی کو اپنے بیوی کی ناش لے کر چلنا پڑ رہا ہے اور ایک ایک نیوز آج میں نے دیکھا ایک آدمی کو اپنے بیٹی کی مییت کو یہ آزاد بھارت ہے جہاں کہ آزاد انسان کو خلی اوڑ ڈالنے کا حق ہے باقی گاڑیوں میں بیٹنے کا حق ہمارے لیڈروں کو ہے اس لیے وہ بیچارہ پندرہ کلومیٹر تک اپنے بیٹی کی ناش کو لے کر جو ہے گاؤں تک گیا اس کو کسی نے ایمبولنس نہیں دیا کسی نے رکشے میں نہیں بٹھایا گاڑی میں نہیں بٹھایا انسانیت ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے ہمارے یہاں کے یہ جو حالات ہم دیکھتے ہیں ایک عورت میں ملیشیا میں ہی تھا لیکن میں نے نیوز پڑا تھا ایک عورت اس کے شوہر کا ٹرین میں انتقال ہو گیا غریبی دیکھو اس کے پاس میں اس کے عرثی کو جلانے کے لیے پیسے نہیں میت کو جلانے کے لیے میت کا انتظام کرنے کے لیے وہ عورت اپنے ہزبینڈ کی ناش کو ٹرین میں چھوڑ کے نیچے اتر گئی کیوں پیسے نہیں ہیں بولے میرے پاس میں یعنی غریبی دیکھو ہماری پھر یہ ہماری غریبی ہماری مجبوریاں ہمارے حالات اس کی ذمہ دار ہماری لیڈرشپ اور ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم اوٹ دال کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجتے ہیں ان کا ڈیولپمنٹ ہوا جیسے میں نے بتایا کہ چائے بیچنے والے کروڑ پتی بن گئے کھیت میں حل چلانے والے پانچ پانچ سو کروڑ کے فلیٹ خرید رہے ہیں ان کا ڈیولپمنٹ ہوا تمہارا میرا کچھ نہیں ہمارے لیے وہی ہے آج کبھی لٹک کے گاڑیوں کو سفر کرنا وہاں کی لیڈرشپ نے دیکھو ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا انہوں نے اپنے کسی آدمی کو غریب نہیں رکھا بھیق مانگنے والا نہیں رکھا ان کا سب کا انہوں نے اس طریقے سے ڈیولپمنٹ کیا ایسا سسٹم بنایا انہوں نے اپنے ملک کا کہ ہمارے ملک کے رہنے والوں کو دھندے کیسے دے سکے کاروبار کئیسے دے سکے کئیسے ہم کولیجز بنا سکے فری میں ایڈمیشن کرا سکے اب دیکھو مجھے وہاں پر وہاں کے گورمنٹ ہسپیٹل میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ ہم لوگ جو ہے پروڈیکٹ کے سلسلے میں گئے تھے کچھ کام تھے ہم لوگوں کے تو اس میں ہم کو گورمنٹ ہسپیٹل میں وزیٹ کرنا تھا اب وہاں کے گورمنٹ ہسپیٹل اور ہمارے انڈیا کے پرائیویٹ ہسپیٹل کا آپ کمپیریزن کرو وہاں کا جو گورمنٹ ہسپیٹل تھا وہ گورمنٹ ہسپیٹل اتنا بڑا بنا ہوا ہے جتنا ہمارے انڈیا میں ایک آدھا گاؤں ہوتا ہے وہاں پر ہر ایک کی بیلڈنگ آلگ ہے نیورو کی بیلڈنگ آلگ ہے اورتھو کی بیلڈنگ آلگ ہے اونکو کی بیلڈنگ آلگ ہے وہاں پر جو ہے ادر جو بیماریاں ہوتی ہے اس کی سب کی بیلڈنگ آلگ ہے اور جنرل بیلڈنگ آلگ بنی ہوئی ان تمام بیلڈنگ وں کے درمیان میں ایک آلی شان بہترین خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی ہے اب گورمنٹ ہسپیٹل ہے وہ وہاں پر جب پیشن جا رہا ہے دیکھو ہمارے ہمارے یہاں پر پہلے تو گورمنٹ ہسپیٹل کے اندر اتنا ہجوم اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں کا اسٹاف ان کو مینج نہیں کر سکتا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو گورمنٹ ہسپیٹل میں ایڈمیشن لینا ہے وہاں پر داخل ہونا ہے کسی بیماری کا علاج کرانا ہے تو اس کے لئے آپ کو رشوت دینا کے ریٹ ہٹا کے وہ ہسپیٹل کے سامنے جو میڈیکل اسٹور ہوتے ہے لائن سے ان کے اندر بیج دی جاتی ہے کہ فلانے میڈیکل سے لاؤ تو گورمنٹ ہسپیٹل کے باہر جو میڈیکل اسٹور کی لائن ہے وہاں سے آپ کو میڈیسین خرید کے لانا پڑتا ہے یعنی پہ الیکٹرونی گاڑیاں ہوتی ہے جو بیٹری سے چلتی ہے جیسے ہی وہ دیکھتے ہے بھائی یہ جو پیشنٹ ہے گوڑا ہے زیف ہے بخار آیا زکام آیا یہ گاڑی پہ بیماری ہو رہی کون سے بیلڈنگ میں جانا ہے وہ وہ ویلچیر کی بات نہیں کر رہا میں وہاں لے جانے کے بعد میں صرف وہاں کے ایک روپیے میں آپ کا وہاں پہ کارڈ بنتا ہے وہاں کے ایک روپیے میں جو اپنے انڈیا کے حساب سے سترہ روپیے ہوتے ہیں اس ویلچیر ویلچیر کریں ہم ہم ہی ہاتھ میں کٹورا لے کھڑے رہیں گے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ